اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہہ نسار شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجوہ کا شہدہ کی ماؤں کو خراج عقیدت سپا سالا نے کہا کہ ان ماؤں کو سلام جن کی قربانی کی بدولت آج ہم اس مقام تک پہنچے جب تک بہادر سپورٹوں کی مائم موجود ہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا مقوضہ کشمیر میں قابض بارتی فوش کی مصال انچاری زلہ شپیہ میں گھر گھر تلاشی کے دوران دو کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان بیر آؤٹ پیکج پر اتفاق رائے نہ ہو سکا مساکرات آج بھی جاری رہیں گے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان معاہدے کی حتمی منطوری وزیر آزم سے لی جائے گی بھیرہ میں مکان کی وہ سیدھا چھت گر گئی محنت کش اصداللہ اس کی اہلیہ اور دو سار کی بیٹی ملوے تلے دب کر جام حق ہو گئے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس ماری وسائل محدود ہیں سرمایہ کاروں کو ہر سہولت فراہم کریں گے نباز شریف شہباز شریف اور آسف علی زرداری کی وجہ سے پاکستان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں نباز شریف کی جیل واپسے پر جتنے لوگ تھے اتنے میری افتار پارٹی میں ہوتے ہیں ایک بھائی بھاگ گیا دوسرا پھانچ چکا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہا ریلوے کی نشکاری نہیں ہو رہی سرکولہ ریلوے پر تجابوسات کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش ہو گی وزیراعظم سرسید ایسپریس کا پندرہ مائی کو احتتاہ کریں گے مہنگائی کے احساس ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کن کی وجہ سے مہنگائی ہوئی پچھلے دور حکومت میں ملک کو کرزو میں ڈبو دیا کیا غلط پولیسیوں کی وجہ سے ملک کو معاشی طور پر ناقابل تلافی نقصان ہوا عمران خان غریب عوام کی آواز بند کر سامنے آئے ہیں معابل خصوص اطلاعات فردوس آشکاوان کی راول کنڈی میں میڈیا سے گفتگو کہا غریب لوگوں کو چھت فراہم کرنا وزیراعظم کا ویجن تھا ملک بر میں گرمی کی لہر جاری آج موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کی شام کے بعد پنجاب خیبر پختنخواہ میں آن دھی گرد آلود ہواوں اور بارش کی پیشکوئی بلوچستان اور سنگ کے چند مقامات پر آندھی اور گرد آلود ہواوں اور بارش کا امکا اور فخر زمان کی 138 رنس کینگ سپیچ جیت نہ دلوا سکی انگلینڈ نے دلچسپ مقابلے کے بعد دوسرے بندے میں پاکستان کو 12 رنس سے ہرا دیا انگلینڈ کے 373 رنس کے حدف کے تاقب میں پاکستانی ٹیم 361 رنس بنا سکی انگلینڈ کو پانچ میٹس کی سیرس میں ایک سپر کی بہتری حاصل سیرس کا تیسرا میٹ چودہ مائی کو کھیلا جائے گا اہم خبر دیں گے آپ کو سرگودہ سے مکان کی چھت گرنے سے تین افراد جانبھاک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق مرنے والوں میں میاں بیوی اور بیٹی شامل ہیں مرنے والوں میں اصد نائلہ اور سبین شامل ہیں مرہوم اصد تحصیل اٹھکوارٹر اسپتال بھیرہ میں ملازم تھا یہ کہا کیا ہے پولیس کی جانب سے افسوسنا خبر دے رہے ہیں آپ کو سرگودہ سے مکان کی چھت گرنے سے تین افراد جانبھاک ہو گئے ہیں مرنے والوں میں میاں بیوی اور بیٹی شامل ہیں مرنے والوں میں اصد نائلہ اور سبین شامل ہیں پولیس کے مطابق مرہوم اصد تحصیل اٹھکوارٹر اسپتال بھیرہ میں ملازم تھا مکان کی چھت گرنے سے تین افراد جام بھاک ہو گئے ہیں سرگودہ میں مرنے والوں میں میاں بیوی اور بیٹی شامل ہیں مرنے والوں میں اصد نائلہ اور سبین شامل ہیں پولیس کے مطابق مرہوم اصد تحصیل اٹھکوارٹر اسپتال بھیرہ میں ملازم تھا سرگودہ سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں مکان کی چھت گرنے سے تین افراد جامحق ہو گئے ہیں مرنے والوں میں میاں بیوی اور بیٹی شامل ہیں مرنے والوں میں اصد نائلہ اور سبین شامل ہیں جبکہ مرہوم اصد تحصیل اڈکوارٹر اسپتال بھیرا میں ملازم تھا سرگودہ سے افسوسناک خبر دے رہے ہیں آپ کو مکان کی چھت گرنے سے تین افراد جامحق ہو چکے ہیں پولیس کے مطابق مرنے والوں میں میاں بیوی اور بیٹی شامل ہیں مرنے والوں میں اصد نائلہ اور سبین شامل ہیں مرہوم اصد تحصیل اڈکوارٹر اسپتال بھیرا میں ملازم تھا یہ کہا گیا ہے پولیس کی جانب سے اسی پر مزید بات کریں گے تصور ملیانہ سے تصور آگاہ کیجئے گا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مکان کے چھت گرنے سے تین افراد جامحق ہو گئے ہیں اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ بالکل یہ افسوسناک واقعہ بیرہ کے محلہ بلوچہ والے میں پیش آیا ہے جہاں ایک خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے محنت کا شہصد اللہ اور اس کی اعلیہ نیلہ اور دو سالہ بیٹی سبین فاطمہ ملبت کلے دب کر جانب آگ ہو گئی حادثہ کی طلاح ملتے ہی ریسکو ٹی میں پولیس بی ایس پی ملہ غلام آباد تحسین ایس اچو بیرہ مار زفر نواز لالی پولیس نفری کے ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچ گئے جنہوں نے امدادی کاروائین کارک کے ملبے کے نیچے دبی مہیتوں کو نکال کر مقامی اسپیدال منتقیہ ریسکو ذراہ کے مطابق مکان کی چھت بہت سیدھا اور خستہ حال ہونے کی وجہ سے گری اور یہ آگ سب پیش آیا ٹھیک ہے بہت شکریہ تصور ملیانہ آپ کا ناصرین کو بتائیں کہ سرکودہ میں مکان کی چھت گرنے سے تین افراد جانبہاک ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے روز نیوز